اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بی ای سی فوڈ سیکرٹس میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کے لئے آسانیاں کرے آپ کے تمام رنج و غم کو خوشیوں میں تبدیل کرے آمین آج ہم بہت مزیدار لاہوری چکڑ چنے بنا رہے ہیں یہ بہت مزیدار ہوتے ہیں جب آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو پھر باہر سے لانے کو دل نہیں کرے گا کیونکہ یہ باہر کے چنوں سے بھی مزیدار بنتے ہیں ایک بار ضرور بنائیں ہماری ریسپی کو فولو کرتے ہوئے انشاءاللہ بہت مزیدار بنیں گے اور ہر کوئی آپ سے خوش ہو جائے گا یہ ہمارے پاس آدھا کلو چنے ہیں ان کو ہم نے تقریباً آٹھ نو گھنٹے پہلے گوگ رکھ دیا تھا ایک چمچ بیکنگ سوڈا بھی ڈال دیا تھا اس کے اندر دو گھنٹے میں نے اس کو کچن میں رکھا تھا اس کے بعد میں اس کو میں فریج میں رکھائی تھی تاکہ گرمی کی وجہ سے اس میں سے سمیل نہ آئے اب اس کے پانی کو نکال دیتے ہیں اس کے پانی کو ہم نے نکال دیئے پیشر لے لیتے ہیں اس کے اندر ڈال لیتے ہیں چنوں کو اور اس کے اندر پانی ڈال لیتے ہیں اتنا پانی ڈال لیا ہے کہ یہ اس کے اندر اچھے سے ڈوب جائیں ایک چمچ نمک بھی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اور پریشر کو بند کر کے چولے کے اوپر رکھتے ہیں پانچ منٹ تک ان کو پکاتے ہیں جب ویسل چل جائے اس کے بعد میں پانچ منٹ کا ٹائم ان کو دینا ہے یہ دیکھیں چنوں کو ہم نے بوائل کر لی ہے اور یہ بڑے اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں چنوں کو آپ سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور ان کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں کڑاہی میں ہم ایک کپ آئل ڈال لیتے ہیں ہمارے پاس لسن اور ادھرک کا پیسٹہ دو چمچ ہیں یہ یہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اس کو تھوڑی دیر بھون لیں گے لسن ادھرک کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے تقریباً دو تین منٹ تک یہ تین عدد پیاز تھے جن کو ہم نے باریک چوب کر لی ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں پیاز کو اس وقت تک بھون لیتے ہیں جب تک اس کا پانی نہیں ختم ہو جاتا اور اس کا کلر ٹھوڑا چینج ہو جائے یہ ہمارے پاس ابلہ ہوئے ایک آلو ہے درمیانے سائز کا اور یہ ہمارے پاس ہاپ کا سفید چنے ہیں ابلے ہوئے یہ اس کے اندر ڈال کے اس کا پیسٹ بنا کے لے کے آتی ہوں میں پیاز کو ہم نے اچھی طرح فرائی کر لی ہے اس کا کلر بھی لائٹ برون ہو چکا ہے اس کے اندر ہم مسالے ڈال لیتے ہیں ون ٹی سپون سرخ میرچ ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون نمک فلیم کو ہم نے لو رکھنا ہے مسالوں کو اچھے سے بھون لینا ہے اگر ضرورت پڑی تو تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے ان کو اچھے سے بھون لیتے ہیں مسالے کو ہم نے اچھے سے بھون لی ہے یہ تین عدد بڑی الائچی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اور یہ دارچینی کے پیسز یہ بھی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں ان کو بھی تھوڑی دیر تک فرائی کر لیتے ہیں اور یہ چنے اور آلو کا پیسٹ بنا لیے ہم نے اس کو بھی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اچھے طرح مکس کر لیتے ہیں تھوڑی دیر تک اس کو بھون لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں تاکہ اچھے سے بھون سکے اب اس کے اندر یہ چنے ڈال لیتے ہیں ان کو بھی اچھے طرح بھون لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ مسالے ہیں یہ ون ٹی سپون چکن پاوڈر ون ٹی سپون آم چور پاوڈر ون ٹی سپون سفید زیرہ پاوڈر اور ون ٹی سپون گرم سالہ یہ بھی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اور ہاف کپ دہی ہے یہ یہ بھی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں ان کو اچھے سے بھون لیتے ہیں چنوں کو ہم نے اچھے طرح بھون لی ہے تقریباً پانچ چے منٹ تک اب جس پانی میں چنوں کو بھائل کیا تھا وہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں تقریباً تین کپ ہے وہ اگر آپ کے پاس چکن پاوڈر نہیں ہے تو آپ چکن کیوبز بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈاک دیتے ہیں تقریباً پانچ چے منٹ تک ہلکی آنچ پہ چنیں ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آخر میں یہ سبز مرچے ہیں یہ دو پارٹ میں میں نے ان کو کٹ لیا ہے یہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اور یہ ہرادنیاں یہ تھوڑا سا سانف کا پاوڈر ہے اس کو میں نے موٹا موٹا کوٹا ہو گیا یہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اس کے ساتھ بڑی اچھی خوشبو آئے گی یہ تھوڑی سی سبز مرچوں کو میں نے چوب کر لیا تھا اس میں ایک ریڈ مرچ بھی تھی اس کو اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں اور یہ تھوڑی سی کسوری میتھی یہ اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ مزیدار ریسپی پسند آئے اس کو لائک ضرور کریں دوستوں اور رشتداروں میں شیئر کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہوتا ہے اور جب آپ یہ ریسپی بنائیں گے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کیسی بنی تھی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی